مریم نواز صاحبہ نے آج خاموشی توڑی ہے اور بڑے بڑے پر اعتماد تحریکے سے انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں جتنے مرضی تجربات کرا لیں آخر میں نواز شریف نہیں آنا ہے نہیں اعتماد نہیں آج من کا چہرہ نہیں ملا اپنے بات ہوں سے دیکھیں یہ تحریک انصاف کو اتنی جلدی کیا ہے ہم انہیں ٹائم دے رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کچھ اسٹیبلش کر لیں اور کچھ کارکرتگی دکھائیں اور تاکہ جو ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں اور یہ جو ہے بجائے کوئی کام کرنے کے ان کا جو ہے زیادہ زور اور زیادہ ان کے حساب پر یا میاں نواز شریف صاحب چھائے رہتے ہیں یا میاں شہباز شریف صاحب چھائے رہتے ہیں یا مریم نواز صاحبہ اور دیگر پارٹی کے لیدر جو ہیں خدا رہا اپنا کام کریں آپ حکومت میں ہیں آپ اپنے آپ کو کوئی ڈیلیور کر کے دکھائیں ہمیں آپ جو ہے وہ سوائے آل یعنی جو ہے تنقید برائے تنقید اور وہی پرانی راج اسیمبلی میں بھی ان کا یہی حال ہے کوئی کوئی کوئیسٹن ان سے پوچھیں تو یہ پسلی حکومتوں کا ذکر کر کے بیٹھ جاتے ہیں ڈیٹھ سال ہو گیا آپ کو سولہ مینے ہو گئے بلکہ جو ہے اس سے بھی زیادہ اٹھارہ مینے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اب آپ چھوڑ دیں اب آپ بتائیں کہ ہم نے کیا دینا ہے آپ کے سرمایہ کاری کے بورڈ کے چیرمین تین دفعہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں آپ کے سیکٹری ایڈکیشن سیکٹری ہیلپ وہ سیکٹری ہاؤزنگ وہ آپ کے تین تین دفعہ چار چار دفعہ تبدیل ہو گئے ہیں آپ تو ابھی ٹریک پہ نہیں چڑے اور باتیں آپ کی سنیں ان کی کہ یہ فرنچائز پارٹی ہے یہ جو ہے یہ جو ہے وہ کارٹل ہے یہ تو جواب ہو گیا نا ہم کا یہ سوال آپ سے کیا گیا تھا آخر میں نواز شریف نہیں آنا ہے اس کا جواب دیں گے ذرا کیا کہہ رہی ہیں وہ سمجھ نہیں پایا نیچرلی مسلم دیگنون نے آنا ہے میاں نواز شریف نہیں قیادت کرنی ہے پارٹی کی اور انہی کی ڈائریکشن ہے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے اس کا مطلب میاں صاحب کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے ان کی صحت سمجھ رہی ہے نہیں دیکھیں ابھی تک تو ان کی طبیعت وہیں پہ ہی ہے اسی لیے تو سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں اور ان کی بیٹی کی بھی خواہش ہے کہ اپنے باپ کی ٹریٹمنٹ میں وہ ان کے پاس ہو جیسا کہ وہ اپنی والدہ کے وقت نہیں تھا